غدیرِ خم کے میدان میں جب وہ اعلانِ ولایت ہو گیا منکن تو مولا فحاذ علی مولا جس کا میں مولا ہوں یہ علی اس کے مولا جب یہ اعلان ہو گیا اس کے بعد رسول نے خالی اس ڈیکلیریشن اور ولایت کو انف نہیں سمجھا بلکہ کہا کہ ون بائی ون ایوری پرسن جتنے غدیر کے میدان میں سب ایک ایک کر کے ایک ساتھ ایک کراؤڈ ایک موب ایک مجمع ایک حجوم نہیں ون بائی ون سب آئیں گے اور علی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر علی کی بیعت کریں گے کیونکہ بہت سارا اگر مجمع ہوں لوگ چلے جا رہے ہیں دورے دورے جا رہے ہیں کوئی چیز کرنے یا دیکھنے تو ایسے لوگ بھی ہوں گی تو کہیں گے ہم کو پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا تھا سب جا رہے تھے ہم بھی چلے گئے اور جب ایغمبر نے سپیچ کی تھی منکن تو مولا فہد علی ان مولا بہت بڑا کراؤڈ تھا ہنڈرین ٹوئنٹی تھاؤزن ایک لاکھ دیس ہزار کا مجمع بتایا جاتا ہے یا خالی بیس ہزار جو بھی ہو لیکن جب سپیچ ہو رہی ہو تو بہت سے لوگ یہ کہہ سکتے اچھا رسول نے یہ کہا تھا ہم بہت دور تھے آواز نہیں آ رہی تھی یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ہم ہج سے بہت تھکے وے آ رہے تھے اور وہاں الانکہ پیغمبر نے بٹھایا تو ہمیں نیند آ گئی اور آنکھ لگ گئی پتہ ہی نہیں چلا رسول نے کیا کہا جب پبلک کھڑی ہوئی تب ہماری آنکھ کھولی اور ایسے ایکسکیوز لوگوں نے پیش کیے بھی مگر پیغمبر نے کہا کہ ہر چیز میں ایکسکیوز سنا جائے گا علی کی ولایت کے اعلان میں کوئی ایکسکیوز قبول نہیں ہوگا ہر طرح سے ایسا انتظام کیا جائے گا کہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ میں نے یہ اعلان سنا نہیں چنانکہ پہلے پیغمبر نے ایک سپیچ دی پھر علی کی ولایت کا اعلان بھی عجیب طریقے سے کیا علی کو ہاکوں میں اٹھا کے دکھا رہے ہیں تاکہ بہت دور کا مجموع بھی سمجھ جائے کہ آج کوئی علی کے بارے میں ایسی بات کہی جا رہی کہ رسول کو چھپایا جا رہا ہے علی کو سامنے دکھایا جا رہا بگر پھر بھی پھر بھی کوئی یہ کہہ سکتا تھا تو پیغمبر نے ٹینٹ لگوایا باقی سب لوگ میدان میں بیٹھے ہیں کیسی گرمی تھی کیسی دھوب تھی آپ علماء سے ابھی ابھی سن چکے جشنہیدِ خدیر ایامِ عزاس ہے بارہ دن پہلے ہوا ہے سن چکے ہیں آپ ٹینٹ پیغمبر نے لگایا مولا کو لے کر اس میں گئے اور ایک ایک آدمی کو آرڈر دیکھے گئے کہ سب ایک ایک کر کے آئیں گے علی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر یہی جملہ کہیں گے کہ آج سے آپ میرے مولا ہو گئے بڑے بڑے صاحبانِ ایمان تو جھوڑی ہے منافقین کو بھی کہنا پڑا بخن بخن لگا مبارک ہو مبارک ہو ابو طالب کے بیٹے آج آپ میرے بھی مولا ہو گئے ہر مومن اور مومنہ کے بھی مولا ہو گئے ہر ایک کو یہ کہنا پڑا پیغمبر نے کہا کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیعت کرو یہاں پہ دو چھوٹی سی باتیں بتا دوں اگرچہ پہلی بات تو بہت اہم ہے اس کو ڈیٹیل کے ساتھ لینا چاہیے اور شاید آئندہ سپیچیز میں اس پر ایک پوری مجلس ہو گی وہ یہ ہے کہ یہ خدیرِ خم علی کی ولایت کا اعلان ہو رہا علی کی ولایت پر بیعت لی جا رہی ایک ایک کو اپنی زبان سے کہنا پڑ رہا کہ آج آپ میرے مولا ہو گئے پیغمبر نے صرف اصرف اس بیعت کے درمیان اگر کوئی قید دیا ہے تو وقت نماز ادھر نماز کا وقت آیا اور پیغمبر نے کہا اکمار روک جاؤ جتنے لوگ رہے گئے ہیں ابھی ٹھہر جائے علی کی ولایت کا اعلان ہوا علی کی بیعت کی جا رہی ہے لیکن کہا نماز سے ٹکراؤ نہیں ہوگا پہلے نماز پڑھی جائے گی اس کے بعد پھر دوبارہ اسی کو کنٹینیو کیا جائے گا تو اتنا اہم ہے یہ واجب فریضہ نماز کہ خدیر کے میدان میں بیعت کے درمیان اور میرے مولا کی ولایت کے درمیان بھی وقت نماز اگر آ گیا تو نماز کو اولے وقت میں پڑا گیا اس کے بعد اس بیعت کے سلسلے کو کنٹینیو کیا گیا اسلام کے پاس یہ دو بہت اہم چیزیں ہیں ایک خدیر ایک کربلا یہ خدیر میں آپ نے سنا کربلا کی ایک چھوٹی سی روایت سن لیجئے کل جو آپ نے مسائب سنے اسی مسائب کے کنٹینیوشن اٹھائیس رجب کو حسین کا قافلہ مدینہ سے نکلا پھر یہ قافلہ واپس بھی آیا جب اٹھائیس رجب کو یہ قافلہ چلا تو کس شان کے ساتھ چلا محملے ہیں اماریاں ہیں پردے ہیں مبارس ہیں علم ہیں علم بھی سب گرین کلر کے ہیں وہ شان سے حسینی قافلہ مدینہ سے نکلا لیکن جب یہ قافلہ واپس آیا ہے تب کس طرح سے یہ قافلہ واپس آیا مردوں میں تو خالی ایک مرد واپس آیا اس لیے مدینہ کے سارے لوگ پرسہ دینے کے لیے وہیں جمع ہو گئے لیڈیز میں تو یہ تھا کہ کچھ شہزادی زینب کے پاس گئیں کچھ امہ کلسوم کے پاس کچھ لیلہ کے پاس کچھ کبرا کے پاس مرد سارے جگہ گئے اور ان میں سے پرسہ دیورنگ پرسہ آچورے کے دن جو آپ دوسری زیارت پڑھتے ہیں وہ زیارت میں پرسہ کہلاتی ہے تازیت والی زیارت ہم اور آپ پرسہ پیش کر رہے ہیں تو آپ مدینہ کے لوگ وارش کے پاس آکے پرسہ دے رہے ہیں اس میں ایک آدمی ایک سوال کر لی بہت ہی سمپل صاحب میں لگ رہا ہے کہ امام معصوم سے ایسا سوال کیا کہا کہ مولا سجاد یہ بتائیے کہ آپ کا جو قافلہ گیا تھا مدینہ سے میں اس دن بھی یہاں تھا آئی بیٹس ہوں کہا جا آپ واپس آ رہے ہیں کبھی میں یہاں ہوں اور یہ جو مجھے اتنی ایک چینج نظر آ رہی کہ مردوں میں سوائے آپ کے کوئی نہیں علم بھی دیکھتا ہوں تو پہلے گرین تھے آج بلیک ہیں اتنا بتائیے کہ جس پرپس کے لیے آپ کا بابا کربلا گیا تھا تو آپ جیت کر آئے کامیاب ہو کے آئے اس مقصد کو پورا کر کے آئے یا یہ کہ گئے بھی ساری قربانی بھی تھی اور پتہ جالا کہ ناکام ہو گئے یہ بچمیز آدمی جسے اتنا پتہ نہیں کہ امام معصوم سے کس طرح بات کی جاتی ہے لیکن ہر قسم کے لوگ رسول کے ساتھ پاس بھی ہوتے تھے اور امام کے سامنے بھی ایک سوال کر دی اگر کہ ہم اس آدمی کو یوں کنڈم کر رہے ہیں اس کے اسٹائل پر لیکن اس نے ایسا سوال کر لیا کہ ہم اس کو پریز بھی کر رہے ہیں کہ تمہارے سوال نے کربلا کا ایک انگل اور ہم پر واضح کر دیا جب اس نے کہا کہ مولا بھرا ہوا قافلہ لے کے گئے لٹا ہوا قافلہ لے کے آئے سارے مرد شہید ہو گئے بجوز آپ کے صرف اتنا بتائیے کہ کامیاب ہوئے کے ناکام مقصد پورا کر کے آئے کہ جس مقصد کے لئے گئے کہ خربانی بھی دی اور وہ مقصد بھی پورا نہیں ہوا امام نے کہا کہ میں تیرے سوال کا جواب تو دے دوں گا لیکن ایک کام میرا کر دے اور وہ یہ ہے کہ یہ یہ ہے میرے جد کی میرے نانا کی مسجد دو رکت نماز مسجد میں پڑھ کے آجا وہ آگئے مولا آپ میرے سوال کا جواب دیجئے کہا کہ اب تجھے کونسا جواب چاہیے تجھے جواب مل چکا ہے حیران ہو کر کہکا ہے مولا آپ نے تو کچھ کہا ہی نہیں بس یہ کہا کہ جاؤ نماز پڑھ کے آو کہا یہی تیرے سوال کا جواب ہے قیامت تک جب تک اس دنیا میں نماز پڑھی جا رہی ہے یہ نماز میرے بابا کی وکٹری کا اعلان ہے میرے بابا کی فتح کا اعلان ہے یہ نماز یہ نماز خود ایک پروب ہے کہ حسین کربلا میں جس مقصد کیلئے گئے تھے اس کو پورا کر کے آئے اور اگر کوئی کہہ دے کہ مولانا یہ آپ نے کہاں سے پڑھ دیا تو کتابیں تو میں کیا دکھاؤں میں یہ کہوں گا کہ ہر شب جمعہ میں نے آپ سے سنا اشخدو انکا قد قمت الصلاة وآقیت الزقاة وعمرت بالمعروف ورہیتان المنکر وعطات اللہ ورسولہ وطاعتاق اليقین آپ ایوری مومن ایوری مومنہ ایوری شب جمعہ یہ گواہی دیتی ہے کہ مولا حسین میں گواہی دے رہا ہوں کہ کربلا میں جا کے آپ نے اتنی قربانی دے کہ نمازوں کو بچا لیا ہے تو نماز غدیر میں بلایت علی کا اعلان اور بیعت ہو یا کربلا میں حسین کی شہادت کا مرحلہ ہو وہاں بھی نماز یہاں بھی نماز مومن کی زندگی میں اول سے آخر تکی نماز لیکن باقی باقی بات میں ہوں گی غدیر کے حوالے سے ایک چیز تو یہ واضح کرنا تھی کہ پیغمبر بیعت لے رہے اور علی کے ہاتھ پر بیعت لی جا رہی پھر بھی وقت نماز آتا ہے تو سلسلے کو رکھتے ہیں نماز اور پھر بیعت یعنی ولایت علی اور نماز دونوں اس طرح سے ملے ہوئے ہیں کہ اس کو الگ نہیں کیا جا سکتا بیعت کر رہے ہو نماز پڑھ رہے ہو نماز پڑھ رہے ہو بیعت کر رہے ہو نماز سے پہلے بھی علی ہے نماز کے بعد بھی علی ہے اور علی کے درمیان اللہ کی بارگاہ میں تمہارا سشدہ برحمتک یا ارحم الراحمین وصل اللہ علی محمد وآلہ الطاہیم